جن میں مجھے دو ہزار ساتھ اور آٹھ والا کیسر امام مزارا ہوں دو ہزار چھے میں اس کے چہہی میں قدم رکھتا اور اگر میں اس کو یوں تعبیر کروں کہ بے آبو گیا بے آبو اس کچیری میں آکے بھویا گیا اس کچیری کی ہوا یہ آج جب بارش ہو رہی ہے تو بہتا ہوا کچیری کا پانی یہاں کی مٹی یہاں کی بھو اور کسی نے کہا یہاں کے پکوڑے یہ پودا اسی کچیری میں بڑھا ہوا اپنے سینئرز کے سامنے بڑھا ہوا یہاں پر ہی وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ اس کے ساتھ نوجوان جڑنا چروع ہوئے جب اس کی شخصیت کا آتا اس کچیری کے بڑھوں نے گھونٹا تو اس میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے سب سینئرز ان کا کردار آپ کو مجھ میں نظر آئے گا ان کی مہت آپ کو مجھ میں سے آئے گی ان کا عدد آپ کو مجھ میں سے آئے گا انہی سینئرز نے مجھے سکھایا کہ عدد کیا ہوتا ہے انہی سینئرز نے مجھے سکھایا کہ وقالت کیا ہوتی ہے انہی سینئرز نے مجھے سکھایا کہ عدالت کیا ہوتی ہے اور انہی سینئرز نے مجھے سکھایا کہ اپنے ہم اثر کے ساتھ اور اپنے سے چھوٹے اور نوجوانوں کے ساتھ محبت اور شفتت کیا ہوتی ہے اور یہی سب کچھ آپ مجھ میں دیکھیں میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہ بیٹھے ہوئے پانی کی جگہ آپ کے لیے نہریں بہا دوں میں آپ سے یہ وعدہ بھی نہیں کرتا کہ آپ جب صبح کے چہری میں آئیں گے تو کوئی یہاں پر شہر اور پراتھے لے کے آپ کا انتظار کر رہا ہو لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا کہ وہ خواب جس کو لے کے آپ نے اپنے کالیج میں داخلہ لیا تھا وہ خواب جس کی تعبیر کے لیے آپ نے یہ کالا پوٹ پہنا انشاءاللہ افضل صاحب کا کہ انہوں نے میرا وہ تعرف جو چھپا کے رکھتا تھا کہ یہ صرف ہمبل نہیں ہے یہ بڑا کھردرا آدمی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے حق آپ کو یہ کیسر امام پھردرا نہیں چاہیے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی اس کالے پوٹ کی کوئی عزت نہیں کرے گا تو آپ کو یہ کیسر امام پھردرا نہیں چاہیے چاہیے مجھے بتائیے کہ اگر نوجوانوں کو ان کے خانوں سے کوئی دور کرے گا تو آپ کو یہ کیسر امام پھردرا نہیں چاہیے خدا کی قصد کیسر امام پھردرا وہ نہیں دیکھے گا وہ نہیں دیکھے گا کہ وہ غاصب کون ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ وہ آپ کو عزت نہ دینے والا کون ہے وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کی عزت پر سمجھوتا کرنے والا کون ہے وہ صرف اس شیر کے مصداق بہت اندھیرہ ہے اس تن خو سے مت کہنا وہ روشنی کے لیے اپنا پھر جنا دیں میں آپ کی روشنی کے لیے انشاءاللہ ہمارے اس اس سال کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے گا انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اپنے رب سے امید ہے ہم اس ایک سال کو انشاءاللہ تعالی ون یئر آف ایکسیلنس کے طور پر لے گے چلیں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سینئرز کی ڈائیڈنس میں ریگولیٹری فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی وہ سارے کام کریں گے کہ جو اس ایکسیلنس کو ہٹ کرتے ہو اس شعبے کی لطافت اور اس شعبے کی پیک آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم آشکار کریں گے اسلام آباد کی مارکیج کے این مطابق جہاں سپریم کورڈ سے لے کے دسٹرک کورڈ تک عدالتیں موجود ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو تیار کریں گے کہ آپ کسی سیکٹر میں بھی اگر اسلام آباد کا نوجوان لکیل کھڑا ہو تو وہ کسی سے کم نہ ہو انشاءاللہ